بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو بائی چینل کوکنگ و فاطمہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیریت سے ہوں گے خوش عباد ہوں گے حسن سے مسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئے کرنے جاری ہوں بہت ادھا امیزنگ سی جھٹ پڑ طریقے سے تقریباً بھی صرف اور صرف تین منٹ میں امیزنگ طرح سے جو ہے وہ شکرکندی کا چھلکہ اتارنے کی ریسپی یعنی شکرکندی بنانے کی ریسپی تو آپس ریسپی کو انٹرک لازمی سے دیکھئے گا ریسپی اچھلے گی در ریسپی کنائی شیئر کومنٹ ضرور کر لیجئے گا شاہر پڑھنے ہوئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ طوے پہ جو ہے وہ یہ شکرکندی بنا کے ریڈری کر رہے ہیں تو شکرکندی کو ہم نے اچھے سے دھو کے بیس سے اس طرح سے کٹ لگا لیے بڑی ہوں چھوٹی ہوں تمام کو اسی طرح کا پاسس کر لیجئے گا یعنی کہ اچھے سے دھونے کے بعد بیس سے کٹ لگا لیجئے گا اور اسے طوے کے اوپر اس طرح سے بچھا لیجئے گا طوے کو ہم نے پری ہیٹ کر کے رکھا ہوا تھا یعنی کہ اچھا سا گرم کر کے رکھا تھا جب تمام شکرکندی اس طرح سے بچھا دیں گے طوے کے اوپر تو اس کے اوپر ہم تقریبا بھی ہاف سب کے قریب اس طرح سے پانی آٹ کر دیں گے بیچ میں اس طرح سے پانی آٹ کرنے کے بعد ڈھکن ڈھکے بلکل لو فلم پہ تقریبا بھی دو منٹ کے لیے ہم اس طرح سے اچھا سا کک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ پانی اچھا سا کک ہو چکا ہے صرف اور صرف دو منٹ کے لیے چھوڑیں گے زیادہ نہیں چھوڑیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ دو منٹ کے ہی پروسس میں پانی آٹ کرنے کے بعد بلکل لو فلم پہ ڈھکن ڈھک کے اچھا سا کک کرنے سے بہت اچھی طرح سے یہ کک ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہم ان کی جو ہے وہ سائٹ چینج کر کے تقریبا بھی ایک منٹ تک اور بھی اچھا سا ہنے کک کریں گے ہم زیادہ کک نہیں کریں بلکل ہلوہ سا نہیں بنا رہے ہیں ہم نے اسے نورمال اچھا سا رکھنا ہے تو یہی پروسس ہے تقریبا بھی تیر منٹ میں آپ کی اچھی سی جو ہے وہ شکر کندی اچھے سے کک بھی ہو جائیں گے اور اس کا چھلکہ خود بخود نکلنے لگ جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک منٹ ہم جو ہے وہ ڈھکن کھول کے اچھا سا جو ہے وہ کک کریں گے یعنی کہ دوسری طرف سے ایک منٹ تک اچھا سا کک کریں گے اس طرح سے امیزن طریقے سے ہماری جو ہے وہ شکر کندی اچھے سے کک ہو جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی تنہاں سے جو ہے وہ اس نے اپنی شلکہ چھوڑ دیا یعنی کہ اپنا جو چھلکہ ہے وہ اپنی جگہ سے چھوڑ دیا دیکھ سکتے ہیں آپ شکر کندی نے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم جو ہے وہ اسے آپ ڈش آؤٹ کریں گے جو ہے جو ہے اگر ہم شکر کندی کھا رہے ہیں سیم وہی پروسسس کا جو ہے وہ فلیور آتا ہے تو آپ اس کا جو ہے وہ چھلکہ بھی نہیں اٹھائیے گا اگر آپ کا جو ہے وہ تھوڑا بہت براؤن ہو جائے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی آسانی سے چھلکہ جو ہے وہ اچھا سا ریموو ہو رہا ہے بہت زیادہ گرم گرم سی ہے لیکن پھر بھی چھلکہ کتنی چھلکہ ہاں سے ریموو ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ سپی کو ایک بار میری رہ سے پیسے ضرور شروع کریے گا دین سے چھاپ منٹ بھی نہیں کریے گا نہیں تو یہ بہت ادھا حلوہ سی ہو جائیں گی تقریباً دی تین منٹ کے پروسسس میں جھنڈٹ سے جو ہے وہ جان چھڑائیں اور بہت ادھا آسان ویسے جو ہے وہ آپ شہتر گھنڈی بنا ہے دیکھیں جی ہم نے اس طرح سے جو ہے وہ کٹ کر لیا اور چھاٹ پس آلہ چھڑکے جو ہے انجوائی کریں گے تو وہ جو مہنگے تری pernahہی تمارے پروسس بہت تکریباً سی آدھا پہ 10 قضائ�� ایک بڑا مینٹ سے بڑا پا بڑا ہو رہا ہے وہ تیسٹ ہی موڈی بہت ہے وہ یہ نہیں کہوں گے وہ تیسٹ نہیں آتا اس میں کوئل کرنے نے Paris Art smalark کی طرح نہ بھی ہو اور بدور دیجلاً سہتر ہی موڈی بہت اگنا تیسٹ ایس طرح کرتے ہیں ذوق فوجاہ دیئے جیس کا نعمل کریں گے جھس پر سکترہ Çok式 کی طریقہ ہی xono گھنٹوں انتظار کرنا سے بہتر ہے جو منٹوں میں جو ہے وہ آپی آسانی سے جو ہے وہ شکرگندی کو بوائل کر کے یعنی کے سیکھ کر کے جو ہے وہ آسانی سے آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں منٹوں میں تو آپ اسے سپی کو ایک بہر میری ریسپی سے ضرور شروع کریے گا اور ریسپی چلے گی تو ریسپی کو لائک شیئر کومنٹ ضرور شروع کر لیجئے گا چینل پڑی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی بٹن کو ضرور شروع کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے اور آپ اسے جو ہے وہ چاٹ مسالے کے ساتھ انجوائی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بس لیا نہیں ہے آپ اسے جو ہے وہ کھٹی مٹی املی آلو بخاری کی چٹنی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ فلیور پل سی لگتی ہے اگر آپ نے املی آلو بخاری کی کھٹی مٹی چٹنی اگر میں نے چینل پر نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک میں اوپر آئی بٹن میں دے دوں گی ڈسکریپشن باکس میں بھی اس کا لنک شیئر کر دوں گی آسانی کے ساتھ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ جھٹ پڑ طریقہ ہے اور بہت زیادہ امیزن سی جو ہے وہ وہ چٹنی بن کر آڈی ہوتی ہے تو آپ اسے شکر گندی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں یعنی کہ املی آلو بخاری کی چٹنی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں شکر گندی کو اور چاہیں تو چارٹ مسائلے کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں آپ پرٹیمنٹ کرتے ہیں تو چلیں جی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں عاد رکھئے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت احسان سمپر اور یونیسی رہ سفی کے ساتھ اللہ حافظ